اسلام علیکم ویڈیو میں میں سلیوز اور دامن کا ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی آسان ہے اس کو سٹیچ کرنا آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کرنا ہے تاکہ آنے والی جو نیو ویڈیوز ہیں ان کی اپ ڈیٹس آپ کو ریگولر ملتی رہیں یہ میں نے پیسٹنگ پیپر لیا ہے اور تقریباً پونہ انچ مطلب ایک ان سے تھوڑا سا کم ہے اور اتنا ہی ہم فیبرک جو ہے وہ لیں گے کہ سائیڈوں پہ ہم اس کو فول کر لیں ٹھیک ہے یہ دو پیس اس طرح سے میں نے لیا ہے ایک پرنٹ میں اور ایک جو ہے وہ ہم پلین میں لیں گے مطلب آپ اپنے ڈریس کے اکارڈنگ اس کو جو ہے وہ اس کی ڈیزائننگ کر لیں اس کو ہم ان پٹیوں کو ہم اب پریس کر لیں گے پیسٹ کر لیں گے پیپر پر اور دونوں کو ہم نے اس طرح سے ایک ہم نے پلین اور ایک جو پرنٹ والا پیس ہے نا اس کو ہم نے اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے مطلب اس طرح سے ہم اسے سیٹ کریں گے اور اس طرح سے یہ جس میں آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ترچھی سلائی لگانی ہے کہ یہ نوک بن جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں تھوڑی سی بھڑی اس کو اب سلائی میں جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں یا تو آپ پیسٹنگ پیپر جو ہے اس کو پہلے کٹ کر لیں اسی شیپ میں اور پھر آپ اس کے اوپر پیسٹ کریں یا پھر آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے کر کے پھر آپ اسے پیسٹ کریں اب اسے ہم نے اس طرح سے سیدھا کرنا ہے اور اس کی نوک کو آپ سیزر کی جو نوک ہے نا یا کسی پوائنٹڈ چیز کے ساتھ اس کو جو ہے وہ سیٹ کر لیں دونوں کو اس طرح سے کھولنا ہے تو یہ ایک ٹرائنگل شیپ جو ہے وہ ہمارے پاس بن جائے گی تو دیکھا کتنا ایزی سا ہے اور ایزی سے طریقے سے ہم اس کو جو ہے وہ بنا لیں گے اب اس میں میں اس طرح سے یہ زگ زگ لیسٹ جو ہے نا اس کی میں ڈیزائننگ کروں گی اس طرح سے میں نے پیسٹ لے لینا ہے اور اس کو میں نے سائزنگ کے حساب سے اس کی مطلب جتنا یہ ایک پیس ہے نا اتنا ہم اس کی زگ زگ جو لیسٹ ہے ڈوری جو ہے اس کو میں کٹ کر لوں گی یہ دیکھے گا اس طرح سے اس کو ہم نے اس کے اندر انزرٹ کرنا ہے اور اس پہ سلائی ہم نے لگا لینا ہے یہ اس طرح سے ہم اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے اور اسی طرح سے آپ نے سلائی جو ہے نا یہیں پہ ختم نہیں کرنی ہے اس طرح کر کے کہ مطلب دھاگا جو ہے نا وہ ہمارا ٹوٹے نہیں اور کھولے بھی نہیں تو اب دوسری سائٹ پہ ہم نے اس کو اس کو ڈوری کو ہم نے لگانا ہے اور اسے بھی ہم نے اسی طرح سے سلائی کر لینا ہے تو یہ ہماری ایک ٹرائنگل جو ہے وہ بن گئی ہے اب آپ نے اپنے شرٹ اور جو آپ کے سلیوز ہیں جتنا آپ کھلا رکھنا چاہ رہی ہیں اس حساب سے آپ نے اس طرح کی ٹرائنگل جو ہیں وہ آپ نے تیار کر لینی ہے پہلے اور پھر میں ابھی آپ کے اس کے لگانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ دامن اور سلیوز پہ ہم اسے لگائیں گے یہ میرے پاس سلیوز ہیں اور چار انچ کے قریب میں نے سلیوز کا جو یعنی اس کو میں نے سینٹر میں سے کٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم اب جوڑیں گے ایک لیس کے ساتھ یہ اس طرح سے میں نے لیس لی ہے اور لیس کو ہم نے اس طرح سے لگانا ہے یہ دیکھیں میں نے ساتھ ساتھ ہی اس کو فول کیا ہے اور اس کے اندر لیس لگائی ہے یہ دیکھئے گا اس کو فیبرک کو ہم فول کرتے جائیں گے اچھا اس طرح سے لیس لگانا بہت ایزی ہے اور آپ کو ڈبل محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اسی طرح سے ہم اس کو فیبرک کو ساتھ ساتھ فول کرتے جائیں گے اور اس کی اندر اس طرح سے ہم لیس کو اس کی جو کناری ہے اس کو ہم اس کے اندر کرتے جائیں گے اور اس لائی لگاتے جائیں گے تو ہمارا کام جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سارے جو بازو ہے نا ساری لیند جتنے بھی بازو کھلا ہے اتنا میں نے اس طرح سے لیس لگا لیا اب ہم نے اس کی پر ڈیزائننگ کرنی ہے جو ہم نے ٹرائنگلز بنائی تھی اس طرح سے ہم نے سیدھی سائٹ پر رکھ کے تو ان کو ہم نے سلائی لگا لینی ہے یہ ساری ٹرائنگلز جو ہیں وہ میں نے لگا لی ہیں اس کے اوپر اور جو ایکسٹرا ہیں ان کو آپ کٹ کر لیں تاکہ سلائی کرنے میں ہمیں جو ہے وہ مشکل نہ ہو یعنی تھوڑی ہارڈ بنیں گی نا تو سلائی میں جو ہے وہ ڈسٹربنس نہ ہو اس طرح سے اب اس کی سیدھی سائٹ پر میں نے فیبرک لگایا ہے اور اسی سلائی کے اوپر ہی ہم اس کو دوبارہ سے سلائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ گم سلائی میں جو ہے وہ ہماری لگ جائے گی جس طرح سے ہم لیس لگاتے ہیں اس کے اوپر اب میں سلائی لگا لوں گی سلائی لگانے کے بعد جو ایکسٹرا فیبرک ہم نے لگایا تھا مطلب جو کنٹراسٹ میں جسے ہم پلٹا بھی کہہ دیتے ہیں یا جسے ہم فیشن پٹی بھی کہتے ہیں تو اس کو ترپائی کر لیں یا اس کے اوپر بھی سلائی لگا لیں تو یہ دیکھیں جو لیس ہم نے لگائی تھی وہ بھی کتنی جو ہے وہ نیٹ لگی ہے اور اب یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے سینٹر میں اور میں نے بیٹس لگائے ہیں اس کی مزید خوبصورتی میں اضافے کے لیے تو آج کی ویڈیو ہماری کمپلیٹ ہے اور آج کی ڈیزائننگ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ